اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے ویڈپریس کی زف فائل یا دوٹ رار کی فائل سے ویڈپریس کو سی پینل کی طرح اسٹرول کریں گے اور اسی ایک ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جو بہت کومن ویڈپریس کے ایررز ہیں وہ کیوں آتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے سالف کیا جاتا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے تو چلیں ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سی پینل کے ڈیش بوڈ میں جائیں گے وہاں سے ہم میسکل ڈیٹا بیس کے اندر جا کے ایک نیو ڈیٹا بیس کر دیں گے ڈیٹا بیس کا ہم کوئی بھی نام رکھ سکتے ہیں نام رکھ کے ہم ڈیٹا بیس کر لیں گے اب ہم اس ڈیٹا بیس کو منیج کرنے کے لیے ایک نیو ڈیوزر کریٹ کریں گے سیمیلیڈیوزر کا کوئی بھی نام ہو سکتا ہے میں نے یہاں پر مین یو ایس آر رکھ دیا پاسفورٹ جنریٹر پر کلک کر کے میں نے ایک سٹرونگ پاسفورٹ جنریٹ کیا اور یہ پاسفورٹ میں نے اپنے پاس نوٹ پیڈ میں سیف کر لیا کیونکہ اس کی ضرورت مجھے آگے پڑے گی جو میں آپ کو اسی ویڈیو میں دکھاؤں گا اور اس طرح پھر میں نے ایک نیو ڈیوزر کریٹ کر لیا اب ہم سی پینل کے مین ڈیش بوٹ پہ جائیں گے وہاں سے پھر ہم فائل مینجر پہ کلک کریں گے تو پبلک ایش ٹی ایمل کا فولڈر ہے جس کے اندر ہم کام کریں گے اور ساری ویب سائٹس کی فائل اسی پبلک ایش ٹی ایمل کے فولڈر کے اندر ہوتی ہیں ابھی فوربیڈن لکھا با رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ پبلک ایش ٹی ایمل کا ہمارا فولڈر بلکل ایم ٹی ہے تو چلیں اس کے اندر ہم ویڈ پریس کی وہ زیف فائل یا ڈاٹر آر کی فائل اپلوڈ کرتے ہیں اس کے لئے ہم جائیں گے ویڈ پریس ڈاٹ آر جی پہ افیشل ویڈ پریس کی سائٹ سے ہم ویڈ پریس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں گے میں نے آلیڈی ڈاؤنلوڈ کیا ہو ہے تو چلیں ویڈ پریس کو اپلوڈ کرتے ہیں نیٹ کی سپیڈ کے مطابق یہ تھوڑا سا آپ کا ٹائم لے گا اس کے بعد ایک اپ کمپلیٹ ہو جائے گا تو ہم دوبارہ بیک پہ جائیں گے ریفریش کریں گے اور اس زپ کو پبلک ایش ٹی ایمل کے اندر ایکسٹریک کر لیں گے ایکسٹریک کرنے کے بعد ڈاؤنلوڈ کی فائل کا اب ہمارا کوئی غم نہیں ہے اس لئے ہم اس کو دلیٹ کر دیں گے اور ویڈ پریس کے فولڈر کے اندر جتنی بھی فائل ہیں اس کو ہم سلیکٹ آل کر کے موف کر دیں گے پبلک ایش ٹی ایمل کے فولڈر کے اندر جو ابھی ویڈ پریس کے فولڈر کے اندر ہے اور ویڈ پریس کا فولڈر جو اب امٹی ہو گیا اس کو ہم دلیٹ کر دیں گے اب ہم اپنی ویب سائٹ کو ریفریش کر کے دیکھیں گے تو یہ ایرر دے گا کہ wp-config.php کی فائل مسنگ ہے تو یہ ایرر کس طرح سے فکس ہوتا ہے اس کے لئے ہم پبلک ایش ٹی ایمل کے فولڈر کے اندر آئیں گے وہاں پہ wp-config-sample.php کو ہم رائٹ کلک کر کے رینیم کریں گے اور ڈیش سیمپل کو ریموف کر کے ہم اس کو رینیم کر دیں گے اس کے بعد ہم ایڈٹ پہ کلک کر کے اس فائل کو اوپن کر لیں گے جہاں سے ہم اس فائل کو ایڈٹ کر سکیں تو اب ہمیں ڈیٹا بیس کے اندر وہی ڈیٹا بیس کا نام دینا ہے جو ہم نے create کیا تھا اس کو ہم من ڈیش بوٹ پہ جا کے اسی پینل کے کاپی کر کے یہاں پہ paste کر لیتے ہیں تاکہ کسی قسم کی کوئی mistake نہ ہو similarly ڈیٹا بیس یوزر کو بھی اسی طرح ہم کاپی کر لیں گے اور اس کو یہاں پر paste کر دیں گے یوزر نیم here کی جگہ اور پاسورڈ کے اندر جو پاسورڈ ہم نے نوٹ پیڈ میں save کر کے رکھا ہوا تھا اس کو بھی یہاں پہ ہم پاسورڈ here کی جگہ paste کر دیں گے اور پھر save کر دیں گے یہ فائل close کر کے اب ہم دوبارہ اپنی ویب سائٹ کو جب access کریں گے اب ہمارے پاس ایک بہت famous اور common error آئے گا error establishing a database connection یہ error اس لیے آتا ہے کیونکہ جو user database میں create ہوا ہے اس کو privileges نہیں ہیں اس کو rights نہیں ہیں database کو manage کرنے کے لئے تو ہم database کے اندر جائیں گے اور اس user کو اس database کے اندر سارے privileges دے دیں گے add پہ کلک کریں گے all privileges پہ کلک کریں گے جس سے سارے نیچے checks لگ جائیں گے اور make changes پہ کلک کر دیں گے اب جب ہم refresh کریں گے تو ہماری official wordpress کی installation شروع ہو جائے گی یہاں پہ english select کر کے ہم site title دیں گے میں یہاں پہ اپنی site کا نام دے دیتا ہوں username آپ کو یہ بھی دے سکتے ہیں میں نے sample کے لئے یہاں پہ abc user دے دیا password as usually آپ کو یہ بھی رہ سکتے ہیں اگر weak password ہوگا تو نیچے confirm use of weak password پہ آپ check لگائیں گے email آپ دے دیں گے تاکہ آپ کے بعد confirmation آ جائے کہ آپ کی wordpress کی installation ہو گئی اور install wordpress پہ کلک کر دیں گے یہ آپ کی wordpress کی installation complete ہو گئی اب ہم login کریں گے وہ user name اور password دیں گے اس کے بعد یہ ایک اور common error ہمارے پاس آتا ہے کہ ہمارا dashboard ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے open نہیں ہوتا اس error کو ہم fix کرنے کے لئے again public html کے folder میں جائیں گے جہاں سے ہم اس error کو remove کریں گے اور وہاں پہ ہم ایک code paste کریں گے wpconfig.php کی فائل میں یہ code میں آپ کو description میں بھی دی دوں گا آپ وہاں سے بھی اس کو copy کر سکتے ہیں یہاں سے ہم یہ copy کریں گے notepad سے paste کریں گے wpconfig.php میں اور save changes کر دیں گے اب جب ہم یہاں پہ refresh کریں گے تو یہ ہمارا dashboard correctly open ہو جائے گا اور اگر ہم یہاں پہ اپنی website کو new tab پہ open کرتے ہیں تو یہ ہماری main website open ہو جائے گی جو by default wordpress کی installation کے ساتھ ہوتی ہے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کوئی question ہو تو نیچے comments میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم ہاتھ یا بات یا بات موسیقی